بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو بڑا کر دیتا ہے بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دی جائیں اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ادا فرماتا ہے برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے شکستہ بات بان کو کوئی ہوا بھی راست نہیں آتی جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے ویسے ہی ساری دنیا دے کر فقیری مل سکتی ہے دوزک میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت میں لے جائے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو سکون آنا شروع ہو جائے گا نئی نسل کو ماں باگ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نین عبادت اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے جب آنک کے اندر دل آ جائے تو دل کے اندر آنک پیدا ہو جاتی ہے جس دل میں سواب کا شوف اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہ سمجھ سکا تو وہ ملے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے